صاحب میں عویر رحمان صاحب اگر میں نام نوں تو بہت نمی لسٹ ہے یہاں پر تمام میرے بان بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ جب سے میں نے سیاست میں قدم رکھا تو اس سکت تاثیر صلی اللہ علیہ وسلم دال اٹک اور حضروں یہ میرا حل کا انتخابہ تھا اور یہ بھی افضاد پا کا کرم ہے کہ میں نے جتنے بھی الیکشن لڑے یہاں سے ہمیشہ ہم یہاں سے بڑی باری اقصر سے جیت کر جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرا اور آپ کا رابطہ پھر ٹوٹا نہیں ہے اچھے دن بھی آئے پھرے دن بھی آئے مشکل وقت بھی آیا اچھا وقت بھی آیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ساتھ گزارا رب نواز صاحب ہمیں چاہے ہم اڈیحالہ جیل میں ہوں چاہے اٹک قلعہ میں ہوں ان کی افتاریاں مشاہ چلتی رہتی تھے اور ہم ان کے میمان بنتے رہتے تھے گزارش یہ ہے کہ چکے تھا وقت تو آئینی کہ میں لمبی تقریب کروں مغرب کا وقت بہت قریب ہے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ میں پاکستان مسلم لیگ کے نمائندے کی ایسیس سے آپ کے سامنے آیا اور پھر آج بھی میں اسی مقام پہ کھڑا ہوں جہاں سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ہماری مشکل وقت میں بھی تکلیف کے وقت میں بھی ہمارے قدموں میں کوئی لذش نہیں ہے جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں اس لیے کھڑے ہیں کہ جس قیادت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ قیادتی پاکستان کو مشکل اللہ سے نکال سکتی ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کا میں چشم دیر کواں ہوں بعض کا دل بھی کرتا ہے کیونکہ اٹک کے لئے کے تمام مناظر میں نے اپنے ہنکوں سے دیکھے اپنے کانوں سے سنے میاں نواز شیف کے ساتھ کون لوگ ملنے آتے تھے کیا باتیں ہوتی تھی ایک ایک چیز میرے دل پر نقش ہے بعض وقت دل بھی کرتا ہے کہ کتاب لکھوں اور اس میں یہ ساری باتیں افشا کر دوں کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان کی ایک ذاتی خواہشات ہوتی ہیں ہماری بھی خواہش تھی کہ چلے یار ایم پی اے بن جائے ایمینے بن جائے اللہ نے کرم کیا چھے دفعہ بنا ہوں پانچ دفعہ ایمینے ایک دفعہ ایم پی اے تین دفعہ وزیر رہا ہوں اب ہمارے دل میں سب سے بڑی خواہشیں ہیں کہ خدا کرے کہ پاکستان کا وہ علامہ اطبال کا خواب پورا ہو قائد عظم کا وہ نقشہ اس پر رنگ بھرے جائے جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بن لے میں افتخار صاحب نے کہا کہ میں میں ان سے پہلے آ جاتا ہوں دو جواب ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس میرے قائد کا ٹکٹ ہے میں بہت سی باتیں ہیں میں ایک چھوٹا سا باقیہ سناتا ہوں کہ نواز شریف کتنا عظیم انسان ہے جب وہ اٹک کے لیے میں تھے سب کو پتایا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کیا تعلق تھا جب یہاں سے وہ جدہ چلے گئے یہ میں ان کے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو میں عمرہ کی صادق کے لیے وہاں گیا تو جب میں جدہ اپلوٹ پر اترا تو ان کی گاڑی وہاں پر کھڑی تھی میرے صاحب کی اور ان کے ایک عزیز بھی کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ان کو کہیں کہ وہ سرور پیلس میں آ جائیں تو میں نے ان کو کہا کہ جو میں نے احرام باندھا ہوا ہے اسی میں سیدھا مکہ سیریویانہ چاہتا ہوں بار ارم میں وہاں چلا گیا تین دن کے بعد مجھے کیپٹل سفدر کا فون آیا کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آئیں دو تین دن جہاں جدہ ہمارے پاس قیام کریں انہوں نے اپنی گاڑی بھیجی میں پاکستان آؤس میں ٹھہرا ہوا تھا میں وہاں چلا گیا تو جب ابھی سرور پیلس کے پاس ہماری گاڑی تھی کہ کیپٹل سفدر کا فون آیا ڈرائیور کو کہ کدھر ہو اس نے کہا کہ دس پارہ کلیمیٹر کے پاس ہیں انہوں نے کہا کہ آپ شیخ صاحب کو سمندر کے کنارے لے جائیں کیونکہ میہ صاحب خود بھی عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں واپس آ جاؤں تو تب شیخ صاحب واپس آئے میں یہ بات یہ واقعہ سنا رہا ہوں وہ اس عظیم شخص کی سوچ کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جب روضہ روضہ عمدان شیئر کا مہینہ تھا روضہ کلنے میں کوئی بیس منٹ تھے کہ ٹیلی فون آیا کہ آپ آ جائیں تو جب میں واپس آیا تو میہ صاحب نے تقیباً کچھ دو دائی سو لوگوں کا افتاری پر بلائی گوا تھا اور خود مین گیٹ پر کھڑے تھے تو مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب میں چلا گیا تھا عمرے کے لیے اور میں نے صدر کو کہا کہ آج میرے گھر پر میرا موسن آ رہا ہے اس کا حصد اکبار میں خود کرنا چاہتا ہوں اس لیے آپ کو سمندر کے کنارے پر بھیجا اور میرے یہ جتنے یہاں دوست احباب آئے ہوئے ہیں میں نے ان سب کو کہا کہ میرے گھر پر وہ شرص آ رہا ہے جس سے کہ پاکستان کے تمام دروازے ہم پر بند ہو گئے تھے ایک شیخ افتار کے دروازہ مالک کھلا تھے تو جناب افتحار صاحب اس عظیم شخص کا ٹکٹ آپ کے پاس ہو ہم تو گھنٹوں بھی پہلے ہیں اس کے لیے آنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں پنجابی یہاں بھی کہتے ہیں کہ پتہ تہاں لگنا ہے یا ہوا پہاں یا را پہاں آپ یقین کریں مغرب کا وقت ہے میں اس کی حضور میں کھڑا ہوں میں نے ان دونوں بائیوں سے زیادہ پاکستان کا وفادات کوئی نہیں دے جن کا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہے جو پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں یہ میں جانتا ہوں کہ جب سکت ابھی دوہزار تیرہ میں الیکشن کے بعد میاں صاحب برسکتہ دار آئے تو انہوں نے رات دن اے کیا پاکستان کو کریشت سے نکالنے کے لیے آج وقت کا تقاضہ ہے حالات کا تقاضہ ہے کہ ہمیں اپنے قائد نواز شریف کو کامیاب کرنا ہے یا نہیں کرنا کرنا ہے نہیں دی ہم نے آج سے چند دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا تو ہمارے چند ایک دوست جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے وہ مجھے مل گئے اس میں سے دو وزیر بھی تھے اور میں نے کہا تم نے تو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا وہ تبدیلی کدھر ہے کہتے ہیں ہمارے سامنے ہیں میں نے کہا کیسے کہتے ہیں اس وقت آپ وزیر تھے آج ہم وزیر ہیں یہ تبدیلی نہیں ہے ہاں ہم نے کہتے ہیں کہ تبدیلی تو ہمارے سامنے کڑی ہے میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں اس وقت آپ وزیر تھے آج ہم وزیر ہیں کہ شیخ صاحب یہ تبدیلی تو ہے نا میں نے کہا یار خدا کرے یہ تبدیلی قوم کے لیے بہتر ہو جو سانات میں قوم کو پہنچا دیا آپ نے بہرحال انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم تبدیلی لائے ہیں وہ وہ لے ہیں بیڈی کا بیڈ جس کے گھر پانچ سو تھا آج دوہزار آ رہا ہے سیمیٹ کو دیکھ لیں سریعے کو دیکھ لیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل آلت یہ ہے کہ ان کو حکومت کا پتہ ہی نہیں کہ ہم نے چرانا کیسے ہیں وہ ایک اس میں موبائل پر آیا وہ آیا کارٹون کہ ایک کار کے اندر سارے بندر بھار گئے ہیں چھت پر بھی بندر بیٹی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ تو ہم نے کار لیا اب اس گاڑی کو چلائیں کیسے کہنے کا مقصد یہ ہے ڈرائیور کوئی نہیں جو ڈرائیور ہے وہ پتہ نہیں کس شادی کی پھر چوتھی چکر میں پڑا ہوئے ہیں دیکھیں لیڈر کسی جماعت کا بھی ہو وہ کب لے ترام ہوتا ہے لیکن مشکل تو یہ ہے کہ وہ لیڈر بن کر بھی تو دکھائے میں نے کل بھی برانویں تقریب میں کہا تھا کہ اس ملک کے اندر تین لیڈر آئے ہیں سکے تک پہلے لیڈر تھے قائد عظم محمد علی جناف دوسرے آئے اور تین لیڈر آئے ہیں محمد نواز شریف یہ لیڈر ہیں آپ لیڈر نہیں ہیں آپ تو ایک حادثے کی پیداوار ہیں دیکھیں آپ کسی منڈی میں چلے جائے نا بیانس خریدنے کے لیے بھی تو ایک آدمی کے پاس سو بیانسے کڑی ہیں دوسرے کے پاس دس کڑی ہیں تو کسی سے پوچھے کہ بیانس لینی ہے کس سے لیں اب وہ کہے گا جس کے پاس دس بیانسے ہیں اس سے خریدیں اس کی ایک زبان ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیلی بین پر جو آپ کہتے رہے آپ نے کہا پروزلائی کی مطلق جو آپ نے کہا آج وہ آپ کے سپیکر ہیں آپ نے دشت گرس انظیم کو کہا ایم کی ایم کو آج وہ آپ کے وزیر ہیں آپ نے ٹیلی بین پر کہا کہ آزاد امیدواروں کو کی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہوگی ہمیں اپوزیشن نے بیٹنا پڑا تو ہم بیٹیں گے آج وہ اٹھائیس آدمی آپ کے ساتھ ہے جس میں تیرہ وزیر ہیں آپ نے کہا تھا کہ میں جہاز پہ نہیں جاؤں گا آپ اس جہاز پہ جا رہے ہیں آپ نے کہا تھا میں ہیلی کیمٹر استعمال نہیں کروں گا یار کوئی بہتر کام کرتے یہ کون سا کام ہے کہ ہم نے جی بیس کروڑ کی گھاڑیاں بیج دی ہیں اور چار بینسیں ایک کٹا اور ایک کٹی بھی بیج دی ہیں یار یہ اس لیے کسی کمٹیں نہیں چلتے ہاں جی کہتے ہیں ہم بھی ایک نہیں مانگتے کہنے کا مقصد ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو کہ انشاءاللہ آخر میں پھر اس ملک کی قیادت میاں نواز شاہبہ شریف کو سمالنی ہوگی اگر ہم نے واقعی تبدیلی وہی لے کے آئے ہیں آج یہ جو میٹرو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ان کی تبدیلی ہیں یہ جو موٹر ویر کے چار بچھی ہوئے ہیں یہ بھی ان کی تبدیلی ہے یہ جو ہیدر آباد سے لے کر کڑاچی تک موٹر ویر بنی یہ بھی ان کی تبدیل ہے یہ آرین ٹرین بنی یہ بھی ان کی تبدیل ہے گیارہ ہزار میگا وارٹ بیجی آپ کو مل گئے یہ بھی ان کی تبدیلی ہے اس لیے میرے بھائیو اب جو تبدیلی کا نعرہ لگاتے تھے انہوں نے جو اپنی تبدیلی دکھا دی ہے اب مربانیگار کے سیلیکشن میں انہی لوگوں کو کامیاب کریں جو پاکستان کے اصل وارث ہیں تو میں شکریہ بھی دا کرتا ہوں جو کہ اذان ہو رہی ہے اور میں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے نون بڑی پھری اقصیصی جیت کر جائے گی اور میں آپ کا تحدیل سے مشکور بھی ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افضا مانے جو مانگو